سکرائب کریں تینکسیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں ایک سندھتے صبح کے لئے ہم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں پرمیشر آج اس دن کے لئے ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں اور آپ کا دل سے دھنواد کرتے ہیں کہ پرمیشر آج ہم آپ کو بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں کہ آج جو ہمیں جیون اور شوانش دیا ہے آپ نے ہمیں سورچیت رکھا اس کے لئے دل سے آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ اس دن کے نام سے پیتا جو آج آپ نے مجھے جیون اور شوانش دیا ہے اور آپ نے میرے جیون میں ایک نیا دن دیا ہے ایک نئی صبح دی ہے پیتا پرمیشر ایک نیا جیون آپ میرے گھر اور پریوار کے سوی سدشیوں کو اور پرتوی کے لوگوں کو جو آپ کے وچنوں کو سنتے ہیں اور آپ سے جمعید بینتی کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں پیتا آپ ان کی دیکھ بھال ان کی رچہ اور سورچہ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو بہت بہت دھنواد کرتے ہیں شو مشی کے نام سے پیتا پرمیشر آلیلیہ دھنواد ایشو میرے پری بھائی بینوں پرمیشر کا وچن کہتا ہے آج ہمیں کس بات کر رہے ہیں آج میرے بہت سارے مسیح بھائی بین ہیں جو ویٹس اپ کے دوارہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سر ہمارے جیون میں یہ سی پرابلم ہے میں بہت ساری چنتاؤں کا سامنا کر رہا ہوں آج دیپریشن میں ہوں میں بیمار ہوں بہت ساری سمشیاؤں میں آج لوگ ہیں آپ سبی لوگوں سے نیویدن ہے کہ آپ لوگ پراتنہ کو اور وچن کو دھیان سے سنیں تاکہ آپ کے جیون میں جو انیک پرکار کے سیطانی طاقت آپ کے جیون میں کام کر رہے ہیں اور جو آپ کو بیماری اور سمشیاؤں میں آپ کو کرجوں میں ڈال رہی ہیں جو آپ کرج میں پڑے ہوئے ہیں آپ جو چنتاؤں میں ہیں ڈیپریشن میں ہیں مصیبت میں ہیں تو پرمیشن کا وچن کیا کہتا ہے آج آپ کے جیون سے ہر پرکار کی سمشیاؤں کو نکالیے کیا آپ کے رونے سے کیا آپ کے چلانے سے کیا آپ کے گڑھلانے سے کیا آپ کے جیون میں کچھ پریورتن ہو سکتا ہے نہیں یعنی رونا ہے تو پرمیشن کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے روئیے جو آپ کے جیون بہت آئے سے آپ کو آسیز دے گا یعنی آپ کو چندہ کرنا ہے تو پرمیشر کے وچن کے لے کر چندہ کریے یعنی آپ کو چندہ کرنا ہے تیشو مسیح کو لے کر چندہ کریے کہ جب ایشو مسیح کو سولی پر چڑھایا گیا تھا تو اس time پر یاد پر کریے کہ پرمیشر کے جیون میں کتنا دکھ اور سمششائیں دی گئے تھے لیکن وہ پرمیشر کی بھوشوانی کے دورہ سب کچھ اچھا ہوا اور پرمیشر کے وچنوں کے دورہ وہ پورا کیا گیا آج ہمارے جیون میں کون پورا کرے گا آج جو ہمارے گھر میں پیسے کے دکھر ہیں پیسوں کی شمشیہ ہیں آج ہمارا ایک جام ہے آج ہمارا ریجلٹ آنے والا ہے آج ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہے آج ہمیں جوب نہیں مل پا رہی ہے چاہے وہ پرائی بیٹ ہو چاہے سرکاری ہو کسی برکار کی ہو لیکن پرمیشر آپ کو آسیس اور برکت دے گا آپ کے جیون میں بہت ساری آسیسیں ہیں جو آج صبح کے ٹائم آپ جو کار کرنے کے لیے نکلیں گے پرمیشر آپ کو سے بہت آیس ہے آپ کے جیون بہت ساری سمشیاؤں کو لے کر کے آپ کے گھر آپ کے پریوار آپ کے جیون کو لے کر کے پرمیشر بدلے گا حالیلویہ کہ پرمیشر نے آپ سے وعدہ کیا ہے اور پرمیشر کا وچن کہتا ہے آج ہمیں یاد رکھنا کہ پرمیشر نے کہا تمہارے رونے سے یا تمہارے چنتہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آج جتنے لوگ دیپریسن میں ہیں جتنے لوگ چنتہ میں ہیں میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں یا آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے رونے سے یدی آپ کو راستہ نہیں مل رہا ہے یدی آپ کو بہت ساری سمشیاؤں کا سامنا کر رہے ہیں آپ بہت ساری مسکل میں پڑے سمشیاؤں میں پڑے ہوئے ہیں تو لیکن پرمیشر کا وچن یہ کہتا ہے کہ کیا آپ اپنے جیون میں رونے سے کیا کچھ کر سکتے ہیں کیا آپ بدل سکتے ہیں نہیں اس کے لئے ایک نیا راستہ پرمیشر آپ کو دینے جا رہا ہے حالیلویہ پرمیشر آپ کے جیون میں آپ کے گھر میں آپ کے پریبار میں آپ کے سبی کے سدشوں کو جو آج چنتہ اور ڈپریسن میں ہیں آج ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو پرمیشر کا وچن کہتا ہے آج آپ کے جیون بہت آئے سے آپ کو آسیز دے گا آپ کے جیون کو ایک نیا مارک ایک نیا درسن آپ کو پرمیشر دینے جارہے اسی مسکل کے نام سے حالیلویہ پرمیشر نے آج سیطان کا سامنا آج ہمیں کرنا ہے سیطان بھی آج آپ کے جیون میں جو بھوط پریت ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اسی مسیح نے ان سب چیزوں پر بناس کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس طریقے سیطان کو ایک انسان کو جنجیروں سے باندھا گیا تھا اور پربیشو مسیح کو دیکھ کر کے چلانے لگا لیکن سیطان آج آپ کے جیون میں جب بھی آپ کے جیون میں ہے اور آپ کے جیون کو آپ کے منو بل کو دکھ اور پریسانیوں میں ڈالتا رہتا ہے آپ کو لیکن آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کو گھبرانا نہیں ہے کیونکہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے آج ہمیں ہر پرکار کی سمشیاؤں سے ہمارا پرمیشر بچانے والا ہے اور ہر پرکار کی سمشیاؤں سے ہمیں پرمیشر بچا کر کے ہمیں کھڑا کرے گا آج آپ کے جیون میں کیسے بھی انیک پرکار کیا آپ کے پڑوسی آپ سے جلن رکھتے ہیں آپ کے پڑوسی آپ کے گھر آپ کے پریوار کے اور ریلیزن کے لوگ یا اور ادھر لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ سے جلن رکھتے ہیں عیرصہ کرتے ہیں کہ آپ اسو مسیح سے پراتنا کیوں کرتے ہیں آپ اس کے ونتی کیوں کرتے ہیں آپ اس کا دھنوات کیوں کرتے ہیں آپ کے جیون میں ہو سکتا ہے دوشتہ آتما گندی آتماوں کے دورہ آپ کے جیون میں سمجھشیاں کو پرابلم کھلاتے ہوں یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے جیون میں آپ کا گھر آپ کا پریوار سکھ سانتی سے جی رہا ہو اچھے سے چل رہا ہو آپ کا گھر پریوار اور آپ کے پڑوسی آپ سے جلن رکھتے ہوں بہت ساری باتیں آپ کے جیون میں ہیں جو آپ ابھی اپنے من میں سوچ رہے ہیں وہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے کیونکہ آپ کے سامنے ہی آپ کے گھروں کے اگل بگل ہی آپ کے جیون ہے بہت بڑی سمجھائیں ہیں حالیلویہ ان باتوں کو یاد رکھیں لیکن ان سب باتوں کو آپ اگنور کریے آپ کے جیون میں کچھ نہیں ہوگا وہ کچھ بھی کر لیں کیسے بھی بھوت پریت انک پرکار کے ٹونا انک پرکار کے سمجھائیں انک پرکار کی گندی آتما ہے دوست آتما ہے انک پرکار کے سمجھائوں کو آپ کے جیون میں پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ اسو مسیح نے کہا جس طریقے سے پرکار کے سمجھائیں اور وچن نمبر گیارہ میں لکھا ہے اتھاہ کنڈ بھوت پریتوں کو دنڈ ایک مدھ ورتستان میں رکھا گیا حالیلویہ کیونکہ پرمیسر نے آج آپ کی جیون کو بدلا ہے آپ کے گھر کو بدلا ہے آپ کے ہر ایک پرکار کے بیچاروں کو بدلا ہے آج آپ کی من کو بدلا ہے تو آپ اپنے پڑوسی کیوں دیکھتے ہیں اسو مسیح نے کہا آپ پڑوسی آپ سے جلن رکھے آپ کو ٹنسل لینے کی ضرورت نہیں اور آج جتنے لوگ چنتی تھے پریشانے حطاس اور نیراس ہیں بہت ساری سمجھاؤں کا سامنا کر رہے ہیں لیکن پھر بھی پرمیسر کا وچن گئتا ہے آج آپ کے جیون میں آپ نے دیکھا ہوگا دانیل کے جیون کے سمیں کال میں اس طریقے سے دانیل پرمیسر سے پراتھنا کر رہا تھا اس ٹائم پہ اس کو پراتھنا کا اتر لگنے میں بہت سمیں لگ گیا تھا آج آپ کے جیون میں ہو سکتا ہے کہ آپ پراتھنا کا اتر پانا چاہتے ہیں تو آپ کو ملے گا آپ کے جیون میں بہت ساری آسیس آپ کے جیون میں برکت آئے گی لیکن آپ کو جادو اور انہیں پرکار کے جو آپ بہت ساری میرے مسیح بھائی بینے جو گھبرا جاتے ہیں کہ سر میرے گھر کے بگل میں ہو سکتا کچھ پیا ہو کیا ہو سکتا اور کچھ میرے جیون میں ہو لیکن آپ کو بلکن بھی چندہ کرنے کو سکتا نہیں ہے کیونکہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے اتر پتی ادھہائی اکتالیس اور وچن نمبر آٹھ میں لکھا ہے یہاں پہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے اس میں بہت ساری باتیں ہیں آج ہمیں دیکھنے کی ملتی ہے اور انہیک پرکار کی آتماؤں کا مشرن ہے اس طریقے سے آج ہمارا جو ورطمان کال چل رہا ہے ورطمان ہمارا سمیں ہے آج جو ہمارا مستق ہے آج جو ہمارا جیون ہے آج جو ہمارا دماغ اور برین ہے پرمیشر نے کہا ہے اسے تم سو رچھت رکھو اور اسے کسی کو چورانے نہ دو کیونکہ یہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے آج جدی آپ کا مائنڈ آپ کا دماغ آپ کا دل آپ کا حرد ہے آپ کا جیون آپ کی شریر آپ کی آتمہ آپ کی آنکھیں جدی آپ اس سے کر پا رہے ہیں تو آپ کے جیون میں کچھ بھی آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ پرمیشر نے وعدہ کیا ہے اور بہت ساری باتیں پرمیشر نے کہی ہے اور جس طریقے سے ہم یہ بات کو جانتے ہیں ایسا کے دوران لکھا گیا تھا جس طریقے سہتاریس اور وچن نمبر تیرہ میں لکھا ہے پرمیشر کا وچن کہتا ہے بہت ساری آپ کے جیون میں عدبوت انک پرکار کی سمجھیاں آئیں گی لیکن آپ کو یہ ایساس سہتان نہیں ہونے دے گا کہ یہ کس طریقے سے آپ کو بیماری میں ڈال سکتا ہے آپ کے جیون پیسے اور آپ کے گھر میں نوکی یا جوب انک پرکار کی باتیں آپ کے جیون میں ہو سکتی ہیں لیکن آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کو خبرانا نہیں ہے آج آپ کے جیون میں چنتہ نہیں کرنا ہے پرمیشر نے آپ کے بھویسے کے لیے آپ کے بچوں کے لیے آپ کے جیون کے لیے بہتر راستہ آپ کے پریبار کے لیے پرمیشر نے دیا ہے حالیلویہ تو آئیے سبھی لوگ مل کر کے پراتنہ کرتے ہیں اور پرمیشر کا دھنواد کرتے ہیں کہ پرمیشر آج جو میرے گھر میں کسی بھی پرکار کا میں کچھ نہیں جانتا ہوں پیتا آپ جانتے ہیں آپ اسے دور کریں اور ہر پرکار کی دشت اور گندی آتماؤں کو پیتا پرمیشر میرے گھر سے نکال اور میں آج آپ سے ونتے اور پراتنہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں پیتا پرمیشر کہ آج میرے جیون میں پیتا میں سب سے پریم کرتا ہوں یا کرتی ہوں آپ جو بہن بھائی ہیں سبھی لوگ مل کر کے پرمیشر سے کہیں کہ پیتا میں سبھی سے پریم کرتا ہوں آج آپ کے جیون میں آج جو مجھ سے نپرت رکھتے جلن رکھتے آج جو آج بہت ساری باتیں آپ کے جیون یا میرے جیون میں کسی مسئل بھائی بہن کے جیون میں ہیں تو اپنی باتوں کو لے کر کے پرمیشر کے سامنے رکھیے پرمیشر آپ کو راستہ دے گا ایک مارک دے گا ایک سچا مارک دے گا تاکہ آپ اس میں چل سکیں حالیلویہ تو اپنے آنکھوں کو بند کریں اور پرمیشر کا دھنواد کریں حالیلویہ ایک خدا آج ہمارے ہر ایک چیزوں میں آپ میری ساعتہ و مدد کرنے والے آپ ہیں پیتا پرمیشر حالیلویہ دھنواد ایشو ربو آپ کی ستیح و آپ کی مہمہ ہو حالیلویہ حالیلویہ ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم اس مسیح کے نام سے آج ہم ہر پرکار کی بیماریوں کے لئے سمشیاؤں کے لئے دکھ کے لئے ہر پرکار کی چیزوں کے لئے خدا ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں سر و سکتیمان پرمیشر پر اپنا ہاتھ تمام مسیح بھائی بہنوں کو پر رکھیں جو آپ کے وچنوں پر بسواس کرتے ہیں اور جو کسی نے آپ کے وچن کو سونا ہے پرمیشر آج ان کے گھروں میں آسیس اور برکت دینے والے آپ پر پرمیشر اس کلم بہت بہت دھنواد کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے خدا آج ہمارے ہر ایک چیزوں میں آپ میری ساعتہ آپ میری مدد کرنے والے آپ پر پرمیشر اس کلم بہت بہت دھنواد کرتا ہوں حالیلویہ دھنواد ایشو میری پری بھائی ونہوں پرمیشار آج آپ کے گھروں میں ہر ایک چیز سے آپ کو تنگی سے پریسانی سے دکھ سے بیماریوں سے سرسل لے کر کے پیر تک تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے اسو مسیح کے نام سے ہر ایک چیزوں کے لئے آگیاں دیتے ہیں ہر ایک بہنوں کے لئے ہر ایک بھائی کے لئے ہر ایک گھروں میں جو بچے ہیں ان کے بیٹے اور بیٹوں کے لئے ان کے بیجنس کے لئے ان کے کاموں کے لئے ہر ایک چیز کیلئے ہم دعا کرتے ہیں خدا وند آج ان کے ہر چیزوں میں آپ ان کی مدد کرنے والے ہیں حالیلویہ دھنوادی شکرہ آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو ایند نیم آف جیس اسو مسیح کے نام سے آج ہر پرکار کی بیماریوں کے لیے سمشیاؤں کے لیے آگیا دیتے ہیں آج جو بہنیں جو آج بھائی رو رہے ہیں آج جن کے کام نہیں سہی ہیں اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی بیماریوں کے لیے کر کے جو اپنے بچوں کو لے کر کے بہت زیادہ چنتی تھے بیدہ پرمیسر اس کے لیے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے بہت زیادہ پریسان ہتاس نراس ہیں آج جا کہیں پر بھی ہوں اسو مسیح کے نام سے آج بھی کسی بھی دیس میں ہو کسی بھی راج میں ہو کسی بھی سہر میں کسی بھی گاؤں میں کسی بھی قصبے میں کیوں نہ ہو پیتا آج ان کے کانوں تک یہ آواج پہنچتی ہے اس پراتنہ کے دورہ آج ان کے گھروں میں بہت ساری برکت اور آسیز دینے والے ہیں اسو مسیح کے نام سے ہم ہر پرکار کی دوشت آتماؤں کو گندی آتماؤں کو لے کر کے آگیا دیتے ہیں بیدہ پرمیسر کہ آج وہ ہر ایک چیزیں دور اسو مسیح کے نام سے آج ان کے گھروں میں آج ان کے بچوں کے جیون میں بہت ساری آسیز آئیں اور ان کے بچے اچھے سے پڑھیں لکھیں اچھے سے پانسو بیدہ پرمیسر اسو مسیح کے نام سے آج ان کے ہر ایک چیزوں میں آپ ان کی سہائتہ اور مدد کرنے والے ہیں جن کا آج بیجہ نہیں لگتا اسو مسیح کے نام سے لیکن آپ ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کے جیون میں کام کرتے ہیں آج جن کے پاس نوکری نہیں ہے بیدہ آج ان بچوں کو ان کے جیون میں آسیز آئے برکت آئے اس کے لئے دعا کرتے ہیں آج جن بہنوں کے سریر میں درد ہے ہڈیوں میں درد ہے پیروں میں درد ہے انیک پرکار کی بیماریاں ہیں سمجھ شائیں ہیں دوکھیں ہر ایک بہنوں کے لئے ہر ایک بھائی کے لئے دعا کرتے ہیں اور آگیا دیتے ہیں ویدہ پرمیسر اور جتنے میرے مسیح بھائی بین اس سمیں ابھی پراتنہ کو سن رہے ہیں جس کے سی پر بسواس ہے آج پرمیسر و بسواس ہی دی آپ رکھتے ہیں اس سمجھ شائیں ہیں کسی پرکار کا کوئی درد ہے اس سمسیح کے نام سے وہاں پر ہاتھ رکھیں اس سمسیح کے نام سے یعنی کسی کے پیٹوں میں درد ہے سیر میں درد ہے پیروں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے نیک پرکار کی سمجھ شائیں ہیں اسی وقت ہاتھ رکھیں اور پرمیسر سے کہیں کہ دھنوات کرتے ہیں پرمیسر کی آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی اور میں ہو بیدہ پرمیسر آج میرے جیون میں کسی پرکار کی بیماری اسو مسیح کے نام سے بچا جس کا کسی اوپر ہاتھ رکھو بیتا پرمیشر وہ چنگا ہو ٹھیک ہو بیتا پرمیشر اور میں آگیا آگیا دیتا ہوں کہ ہر پرکار کی دوشتہ آتمائیں گندی آتمائیں میرے سریر سے میرے بیٹے کے سریر سے میرے نوکری سے میرے ہر ایک چیزوں سے جو بھی کسی پرکار کی سمشیہ ہے اسو مسیح کے نام سے دور نکل نکل اسو مسیح کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ آگیا دیجی آگیا دیجی اسی وقت اسی وقت آپ کے سیطانی طاقت آپ کے گھروں سے آپ کی بیماریاں آپ کے سمشیہ آئیں آپ کی دوکھ آکے پریسانیاں ہر ایک چیز وہ نکلنے والی ہے اسو مسیح کے نام سے آگیا دیجی اسی وقت ابھی آگیا دیں گے کوئی نہیں روئے گا کوئی نہیں پریسان ہوگا کوئی نہیں حتاس نہیں ہوگا سیطانی طاقت آپ کے سریر سے نکلنے والی اسو مسیح کے نام سے نکل اے دوشت آتمائے گندی آئیت اس مسیح کے پویت لہو کے نام سے اس لہو کو آج ہم اپنے ماتے پہ لگاتے ہیں اس لہو کے نام سے اس پویت لہو کے نام سے ہر پرکار کی دوشت آتمائے گندی آتمائے ہر پرکار کی سمجھ سے آئیں کسی بھی پرکار کی کیوں نہ ہو اس مسیح کے نام سے نکل ہر پرکار کی دوشت آتمائے اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی گندی آتمائے نکل اے سیطان اے دوشت آتمائے گندی آتمائے اور جو کسی نے کہیں سے باہر سے کچھ نے کیا ہے آپ کے گھروں میں آپ کو ڈرنہ نہیں ہے آپ کو بہηνیت نہیں ہونا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کا منعوداس ہے آپ چنتہ میں ہیں اور جو ڈیپریسن میں ہیں فرمی شر وہ ان کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں جو چنتہ کرتے ہیں جن کے منوں میں جو اپنے بچوں کے سادی کے لیے پریسان ہتاسہ نیراس ہیں نوکری کے لیے آج ان ہر بہنوں کے جیون میں خوشیہ آنے والی ہے ہر بھائی کے جیون میں خوشی آنے والی ہے آپ کو بالکل ویڈے ڈنڈا جن کے ذریعوں میں آج کسی پرکار کی تکلیف ہے اس مسیح کے نام سے ہم آگیاں دیتے ہیں کہ دوشٹ آتمائیں گندی آتمائیں نکل دوشٹ آتمائیں گندی آتمائیں اور جس بہن کی سادی ہو رہی اس مسیح کے نام سے اور جن بھائیوں کے جیون میں آج تکلیف ہے دوک ہے ہر ایک چیزوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں وندی کرتے ہیں خدا آج ان کے ہر چیزوں میں آپ ان کی ساتھ اور مدد کرنے والے ہیں اپنے سرگدوتوں کو بھیج دیئے پیتا پرمیسر ہم جانتے ہیں ان کے گھروں میں پہرے لگا دیئے پیتا پرمیسر کیونکہ اپنے بچوں سے آپ پریم کرنے والے ہیں اس طرح کہ آپ نے راجہ سلیمان کے جیون میں کام کیا اس کے پراتنہ کا اتر دیا اور ہجاروں کے لاکھوں سہنک تھے وہ مر گئے بینا مارے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پیتا آپ نے ایک سرگدوت کو بھیجا اور اسی طریقے آج ان بہنوں کے جیون میں کسی برقار کے دوست آتمائے گندی آتمائے ہیں سرگدوتوں کو بھیج کر کے پیتا پرمیسر وہ ہر برقار کے س discret کیونکہ advisor کیونکہ آپ ان کی رچہ اور سرچھا کرنے والے آپ ہیں اس طریقے آپ نے رادعہ داؤت کے جیون میں کام کیا اس طریقے آپ نے عیوپ کے جیون میں کام کیا پیتا پرمیسر اس کو انیک پرکار کی بیماریوں سے بچا کر کے رکھا پیتا پرمی سر آپ نے اسے ایک نیا جیون دیا اس طریقے آپ نے ابراہم کی جیون میں کام کیا اس طریقے آپ نے دراجداؤت کی جیون میں کام کیا اسی طریقے ہر ایک بہنوں کے جیون میں آپ کام کرنے والے ہمیں جانتا ہوں پیتا آپ کا وچن کہتا ہے یعنی تو مانگو گے تو ہمیں دیا جائے گا اور ڈھونڈو تو تم پاؤگے اور کھکٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا پیتا آج جو مانگتے ہیں آج جو آپ کو ڈھونڈتے ہیں آج انہیں سب کچھ ملے پیتا پرمی سر کیونکہ آپ کی دوارہ کھڑکٹاتے ہیں پیتا پرمی سر وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کیا اپنا من کھولتے ہیں پیتا پرمی سر آپ کے وچنوں کے دوارہ آج ان کے ہر ایک چیزوں میں آپ ان کی سہائیتہ اور مدد کرنے والے ہیں پیتا پرمی سر حالیلویہ اسو مسیح کے نام سے انتیم آگیا دیجئے انتیم آگیا دیجئے اسی وقت اسی وقت اسی وقت ابھی آپ کی سریر سے ہر پرکار کی سمشہ ہیں نکلنے والی اسو مسیح کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ اے دوشت آتمایں گھوں گی بحری آتمایں جو بھی کسی پرکار کی سمشہ کے نام سے تو رہو نکل نکل اے دوشت آتمایں گندی آتمایں تو رو جا میرے سریر سے میرے گھر سے میرے پریبار سے میرے بیٹے کے جیون سے میرے بیٹی کے جیون سے میرے کاموں سے میرے پیسوں سے میرے گھر سے میرے کھیتی سے میرے بجنس سے میرے ہر چیزوں سے جو بھی کسی پرکار کا آپ کام کرتے ہیں سب کو چھاگیا دیجئے آگیا دیجئے اسو مسیح کے نام سے اسی وقت نکلے گا ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم اسو مسیح کے نام سے پیدا فرمیشہ ہم آگ کے دیتے ہیں دوشت آتما ہے گندی آتما ہے اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی پرستانیاں ان کے سریر سے ان کے گھروں سے ان کے بھی ہر ایک چیزوں سے بیٹے اور بیٹوں کے جیوان سے نگل اس مسیح کے نام سے نگل ہر پرکار کی بیماریاں اس مسیح کے نام سے نگل اس مسیح کے نام سے آگ یہ دیتے ہیں آگ یہ دیتے ہیں اس مسیح کے نام سے دوروں نگل اس مسیح کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوادی شدہ دھنوادی شکر باب کی صورت وی آپ کی مہمہ پہتا پرمی شیئر آمین